اعوذ باللہ من الشیطان العن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے لخلائق اجمعین فاتر السماوات والعرضین ثم سلاة على رسوله الكریم جد الخسن والخسین مولانا ومولو الثقلین اعوذ بالقاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد و اہل بیتہ تیبین التأہرین المعسومین الغرر المیامین المحجلین و لعنت على دائه مجمعین و غاسب حقوقهم و منکر فضائلهم من لیلنا حاذ الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الحکیم و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادرا کمان لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروق فیها بیذن ربه من کل امر سلام ہی خطا مطلع الفجر اللہم صل على محمد و آل محمد عزام حضرم ابھی آپ اشعار میں مدہ محمد آل محمد سن رہے تھے آج کی شب کی فضیلت تمام اگر خدا نے رکھی ہے تو قرآن کی نزول کی وجہ سے لیکن قرآن کی فضیلت اگر رکھی ہے تو آل محمد کی مدہ و سنہ کی وجہ سے کیونکہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ قرآن تین حصوں میں تقسیم ہے ایک ہمارے فضائل ہیں یا ہمارے دشمنوں کی اس میں جو ہے وہ لانت یا ان کی برائی یا ان کی مذہمت بیان کی گئی دوسرا حصہ اس کا امثال اور اخلاق بیان کی گئی تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ احکام اور شریعت لیکن اگر آپ مجموعتاں دیکھیں تو ہر چھے پلٹ کر آل محمد کی طرف آتی ہے اخلاق بھی اگر ملے گا تو قرآن سے نہیں محمد جو کر دیں گے وہ اخلاق بن جائے گا علی جو کر دیں گے وہ اخلاق بن جائے گا فاطمہ کی سیرہ اخلاق بنے گی حسنین کریمین کی اتوار اخلاق بنیں گے اب ازیان اگرامی جو تیسرا حصہ احکام احکام کا تو مسئلہ ہی دوسرا ہے وہ یہ کہ اگر نبی نماز نہ پڑھے تو مسلمان کو پتا ہی نہ چلے قرآن صلات کا مطلب کیا ہے بغیر سیرت نبی دیکھیں مسلمان دور کا نماز ادا نہیں کر سکتا اس کا مطلب کیا ہے کہ پورا قرآن اگر سمٹے گا تو آل محمد میں اب اسی کے لئے تو مولای کائنات نے کہا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے جو حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے جو بے میں ہے وہ نقطے بے میں ہے اور میں وہ نقطوں جو بے کے نیچے ہے یعنی ختم مولای کائنات نے بتا دیا کہ اگر قرآن جو ہے اگر لینا ہے تو آل محمد سے لینا پڑے گا جس طرح بغیر نقطے کے بے محمد ہو جاتی ہے لیکن بغیر قرآن بے معنی ہو جاتا ہے سلوات پر نظر گیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بہت سی چیزیں ہیں لیکن شروع قدر کے سلسلے میں چند چیزیں کہتا ہی میں نے اس کی ابھی آپ کو دائیں کہ جس شخص نے آج کی رات کی قدر نہیں جانی اس کی دونوں جہاں میں کبھی قدر نہیں ہوئی اگر کسی کو اپنی قدر کرانی ہے تو آج کی رات کی قدر ضرور جانے آج کی قدر یہی ہے کہ اس کی عظمت کیا عظمت تو عظمت انسان سمجھ نہیں سکتا کیونکہ خدا نے کہہ دیا وَمَا لَيْتُ الْقَدْرَ تم اس رات کی قدر کو جان نہیں سکتے مولانا بہت اچھا حدیث پڑھی تھی چھٹے امام کی اس دن کہ کیا ہے چھٹے امام لیسا قدر اس مراد اللہ اور لیل اس مراد بی بی فاطمہ زہرہ ہیں اور جو اللہم صلی علی محمد وعالی محمد لیلت القدر اس مراد بی بی اب اس کا کیا ہے دوسرا کہ جو کوئی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت و مراتب کو حضب مراتب جان لے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ خالی شب قدر نہیں ہر شب اس کے لیے شب قدر کی فضیلت رکھی گی شرط یہ ہے کہ عظمت فاطمہ زہرہ کو جان لے جیسا خدا نے ان کو بافضیلت بنایا ہے تو ازاں منزل کے آئے کہ اگر اس کو تھوڑا سا سمجھنا انسان کے لیے آسان کرنا تھا خدا کو تو اسی لیے تذبیر رکھ دی کہ جب نماز پڑھ لو تو تذبیر فاطمہ زہرہ پڑھ لینا جیسے ہی تذبیر فاطمہ زہرہ پڑھو گے تو ایک رکھت کا ثواب کتنا ہو جائے گا ہزار رکھت ہزار کیا ہوتا ہے خیر من الف شہر تو جس کی تذبیر ہر نماز کو میراج کی طرح شب قدر کی طرح ہزار گناہ بنا دے اس کی ذات اگر زندگی کو جو ہے وہ میراج کی طرح یہ شب جو ہے وہ قدر کی جگہ بازمت بنا دے تو حیرانی کی بات نہیں ہے شرط یہ کہ عظمت فاطمہ زہرہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے آج کی شب یہ اہل بیت کا دوسرا حصہ ہے لیکن اس میں اس شب کی بہت سی عظمتیں دو تین چیزیں خالی آپ کے نرز کروں گا کہ بہت مختصر عامال زیادہ ہیں اس لئے صرف تبرکن کہ شب کی عظمت کو اگر انسان کو سمجھنا ہے تو ہمارے استاد نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ اس شب کی عظمت کیا مانگیں یہ بھی اس میں میسیج ہے اور جو آپ دعائیں پڑھتیں گے روزانو جو آپ دعا پڑھتے ہیں ہر نماز کی بات جو ہے یہ علی و عظیم اس میں یہ اس طرح ہے اگر میں بلکل مورڈن ٹرانسلیشن کروں آپ کو سمجھانے کے لیے کیا آپ کو کہا جائے بھئی حج پہ جانا حج پہ جانا حج پہ جانا ہے ہے نا تو ابھی آپ پاسپورٹ تلاش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جو آدمی حج پہ آگے بھئی آج جانے کا ٹائم ہے پلین نے بیٹھنا ہے پلین کو پلین تلاش کرتے ہیں پلین نے بڑھ جاتے ہیں کہ اب مسجد الحرام آ رہی ہے اب مسجد الحرام آ رہی ہے تو ازانا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر روز آپ کو یہ یاد دلائے جا رہا ہے کہ رمضان جو ہے وہ تمام سال کے مہنوں کا سردار ہے لیکن اس پورے مہنے میں جس رات کو سب سے زیادہ شرف ہے وہ شب قدر ہے ازانا اسی لیے خداوند عالم نے اس کے لیے ہر روز یہ تمرین کرائی کہ ہر روز ہوا کے بعد کہتے ہو خیر امین الف شہر تاکہ ہر روز تو جماعت میں نماز میں آتے رہو لیکن ایسا نہ ہو کہ اس رات ہی کو بھول جاؤ تو ایسا ہی ہوگا جیسے گھر سے تو چلے پلین میں تو بیٹھے انسان جدہ تک تو پہنچ گیا انسان وہاں سے مکہ تک تو پہنچ گیا لیکن خانے کعبہ تک نہ گیا جو خانے کعبہ تک نہ گیا وہ حجر کر پائے گا جو شب قدر تک نہ آیا وہ پورے مہنے کی فضیلت نہ لے پائے گا سلوات پر نظر ہے یہ شب قدری فضیلت بہت زیادہ ہے کہ انسان اس کے لیے کیا مانگے تو مولا سے جب پوچھا اگر رسول سے پوچھا کیا مانگے تو دو چیز مولا نے کہی ہے کیا ہے ایک سلامتی دوسری توفیق کیا مانگو سلامتی دوسری بغیر سلامتی کی کوئی کام آپ نہیں کر سکتے ساری نمید بگا بغیر توفیق کی کوئی اچھا توفیق کا ٹانسلیشن نہیں ملا مجھے بہت ڈھونڈا میں سلوات پر دیا اللہمہ صلی محمد والے نہیں میں ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں وہ تو ہیں تو ٹرانسلیشن کیا ہے میں بچوں کو سمجھا ہوا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو بہت مختصر کیا ہے توفیق کسے کہتے ہیں انسان کے پاس جو ایبلیٹیز ہیں جو پاور ہے جو طاقت ہے اس کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے یہ ٹول کام آتا ہے اسے توفیق کہتے ہیں کیا ہے انسان کے اندر جو طاقت ہے اس طاقت کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے جو شے چاہیے اسے توفیق کہتے ہیں دولت ہے لیکن انسان اسے راہ خیر میں لگا دے گا اس لگانے کے جذبے کو توفیق کہتے ہیں انسان میں طاقت ہے لیکن وہ طاقت نماز میں بدل جائے اسے توفیق کہتے ہیں انسان کے پاس علم ہے لیکن وہ علم آل محمد کی پہچان کا ذریعہ بن جائے اسے توفیق کہتے ہیں سلوات پڑھتے ہیں اللہ آخری ترانسلیشن ہے زندگی ہے اسے جنت تک لے جانے کے لیے جو ذریعہ ہے نیکیاں کمانے کا اس نیکیوں تک لے جانے کو توفیق کہتے ہیں یعنی دنیا سے جنت تک لے جانے کی جو ٹول چاہیے وہ توفیق کہلاتا ہے توفیق کے علاوہ انسان کچھ کام نہیں کر سکتے اب اس توفیق کے لیے یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز محسن بڑی پیاری بات کہی ہے پھر سنیے کیونکہ آپ کو رات میں توجہ کر سکیں تاکہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم کو آتش نبرود میں ڈالا گیا تو کتنی جو ہے وہ بلند اڑتی ہوئی آگ کی لپٹیں تھی کہ منزنی سے پھیکا گیا لیکن جب پھیکا جا رہا تھا اللہ نے ایک لفظ کہا یا نارو کونی بردم و سلام ان غدا ابراہیم اور یہ کہتے ہی ایک مرتبہ سلام کہتے ہی اتنی بڑی آتش خاموش ہو گئی جو آتش نبرود پر آیا کہ وہ گلزار ہو گئی لیکن امت محمدی کے لئے اللہ نے کیا کہا سلامن یا خطا مطلق الفجر ایک لمحے کی سلامتی نہیں ہے رات کے آنے کے بعد صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے ازانہ کہتے ہیں ابراہیم وہ ہیں کہ جو ایک سلام سے بچ گئے مسلمان اگر پورے رات کی سلامتی سے نہ بچ پائے تو پھر کہاں جائے گا سلوات پر دیں جانے ہیں اللہمہ اپنی جہنم کی آج کو اگر نہ بجوا پایا اس لئے آخر میں کہا دعا کا آخری حصہ کیا ہے جو آپ پڑھتے ہیں روزا نا اس کا آخری حصہ پانے والے مجھے جو ہے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ تاکت اب تمام دعا میں ہی پہ ہر دعا میں ہی ہے تو آج کی شب میں انسان کیا مانگتا ہے مغفرت مانگتا ہے مغفرت کیا ہے وہ انشاءاللہ بھی آئین کی حدیث آر سے پر آخری حدیث سن لیجئے آپ کی ضرمت میں ختم کر دیا آج کی شب کی حضمت ہے اپنے جگل کے لئے ایک نئی چیز آپ کی ختم ہے بہت لیں بہت در در گھومتی رہتی ہیں ایک بات سلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اب اس کے لئے خاص حدیث میں ابھی دیکھئے اور اس کے ابھی عجیب ہے کہتے ہیں کوئی انسان میں پوری حدیث عربی میں ترجمہ ہے میرے پاس پوری حدیث کے ساتھ عربی بھی ہوئے فارسی بھی ہے اردو بھی ہے انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی کروا دیا میں نے وہ بھی آ جائے گا اب اسکرین پر دکھا دوں گا آپ کو لیکن خالی ترجمہ وقت نہیں اس لئے صرف ترجمہ سنیے کہ اگر کوئی مومن اپنے مومن بھائی کا جھوٹا کھائے یا پیئے کیا ہے کوئی مومن اپنے مومن بھائی کا جھوٹا کھائے یا پیئے تو خدا ان کے درمیان ایک ملک کو پیدا کرتا ہے کیا کرتا ہے ایک ملک کو پیدا کرتا ہے ایک ملک کا قیام کیا ہے کہ قیامت تک وہ ان کے لئے استخوار کرتا رہے گا لیکھائے کس نیے سے تبرک سمجھ کر سلوات پر دیئے اللہ ہم صلح محمد و آلے مومن کا جھوٹا کھائے یا پیئے کس بنا پر تبرک سمجھ کر تو خدا ان کے درمیان ایک ملک پیدا کرتا ہے جو قیامت تک ان کے لئے استخوار کرتا ہے تو ازیانہ مومن کا جھوٹا اگر تبرک بن جائے اور وہ اتنا عظیم ہو کہ وہ انسان کے لئے جو ہے ایک ملک کے جو ہے وہ تخلیق کا سبر بجائے اور ملک بھی ایک دن زندہ نہ رہے ایک دن دعا نہ کرے قیامت تک اس کے لئے دعا کر دے اب ازیانہ کے ہمیں فضل صفحہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر مومن سے متبرک ہونے والا پانی اگر اتنا سا رکھتا ہے تو آل محمد اور امیر المومنین سے متبرک ہونے والا جو ہے تبرک اتنا سا رکھے گا اب کھانے والا وہی ہوگا کہ جو جنت میں بھی جا سکے اور جامع کوسر علی کے ہاتھ سے پی بھی سکے جس نے استبرک کا انکار کر دی ہے وہ دنیا میں بھی محروم رہ گیا آخرت میں بھی محروم رہ گیا سلوات پر نظر ہیں اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد بس آئیے آخری چیزیں بھی میں ذہن میں آئی خاص بس یہ اہم چیزیں آپ نماز پڑھیں گے اس نماز کے خاطر یہ پوائنٹ بھی سن لیجئے بس دعا انشاءاللہ ہم لوگ عامال کے لیے آمادہ ہوتے ہیں ہر سارے صاحب بہت پیار رہا ہے نکتہ بیان کیا سن لیجئے کہتے ہیں کسی انسان اگر آل محمد کا در چھوڑ دے تو پوری نماز تو بہت دور ہے وہ اللہ اکبر کیا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے آل محمد کا در چھوڑنے کے بعد انسان اللہ اکبر کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے تو کسی نے کہا اللہ اکبر کا ترجمہ کیا بھائی اللہ بہت بڑا ہے اس کے کرنے میں کیا پریشانی کوئی بھی کر لے گا بلے نہیں چھٹی امام کے پاس کوئی آیا تو کہے کہ اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے تو مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ پہلے وہ دوسرے جو امام بنے بیٹھے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں دوسرے جو امام ہیں چار وہ کیا بتاتے ہیں تو انہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے تو بولے تو شرک ہے یہ جو ترجمہ ہے یہ توحید نہیں ہے یہ شرک ہے کیوں کیوں کہ سب سے بڑا تو نسبی ہو گیا کوئی منجلہ ہو کہتے ہیں بڑے بھائی ہیں ان کے لیکن بڑے بھائی کے چھوڑے بھائی ہیں تو نسبی اللہ اکبر نہیں ہے پھر کہا کہ مولا آپ بتائی کیا ہے تو یہ ترجمہ پڑھا ہوں خالی کہ اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس سب سے بڑا ہے جس کے ذریعے اس کی توصیف کی جا سکے یہ اللہ جو اس کی عظمت بیان کی جا سکتی ہے ان عظمتوں کے بیان سے بھی بڑھائے اللہ کی جو بزرگی ہے وہ ریلیٹیو نہیں ہے ایبسلوٹ ہے کسی چیز سے ریلیشن میں نہیں ہے پانچ کلو بڑا ہے لیکن دس کلو سے چھوڑا ہے دو کلو سے بڑا ہے سلوات پڑھ دیئے یہ ریلیٹیو ہوتی چیزیں ریلیٹیو نہیں ہے اللہ کی دو ذریعے اب اس کا کہتے ہیں دیکھیں اللہ بڑا کیسے اب آپ جو مناس پڑھیں گے اسے محسوس کیجئے کہ آپ کی نماز کے خاطرے تاکہ آپ کی نمازیں جو ہوں جو آپ پڑھیں اس میں اس کانسپٹ کو ذہن میں رکھ کر جھکیے گا اللہ اکبر کہی گا تو آپ کو مزا آئے گا وہ کیا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں انسان تکبیر کہتا اللہ اکبر اس کا الحمدو پڑھتا ہے سورہ پڑھتا ہے پھر اللہ اکبر کہہ کے کیوں رکو میں جاتا ہے اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے جو الحمدو پڑھی میں نے جو یہ سورہ پڑھا لیکن میں اللہ کی بزرگی بیان نہیں کر پایا اللہ اس سے بھی بڑھائے پھر رکو میں جا کے سبحان ربی العویم و بحمدہ پھر کھڑا ہوگا اللہ اکبر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ سب سے زیادہ عظیم ہے لیکن اللہ اس سے بھی بڑھائے پھر کہتا ہے نہیں ابھی دیکھیں پہلے تو کیا تھا آدمی کھڑا 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 کھڑی الفاظ میں کہہ رہا تھا اللہ بڑھائے پھر تو آپ پریکٹیکل ہی اللہ نے جھک کے کہا جھک کے کہو کہ اللہ بڑھائے تو اس کے سامنے جھک جاؤ تو رکو میں جھک آیا ابھی بھی نہیں ہے ابھی بھی مزا نہیں آیا اب اپنے بدن کی سب سے بلند جگہ کو سب سے پس جگہ پر رکھ دو اب پھر اعلان کرو کیا کہو سبحان ربی العلا و بحمدہ کہ اللہ سب سے زیادہ عالی ہے پھر بیٹھ جاؤ پھر کہو اللہ اکبر کہ میں نے جو تعریف کی اللہ کی اللہ اس سے بھی بڑھائے پھر کہا یہ ابھی نہیں ہوا معاملہ پھر ایک بار پھر جاؤ سجدے میں پھر کھڑا ہوگا کہو اللہ اکبر اور پھر کہو کہ اللہ اس سے بھی بڑھائے اس کے بعد ابھی بات ختم یہ جانا ہے کہ مختصر کر رہا ہوں جب پوری نماز ختم کر دو تین مرتبہ پھر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی پوری نماز میں انہوں نے تعریف کی پھر بھی میں اللہ کی بزرگی بیان نہیں کر پایا اس کی عظمت کا اعلان نہیں کر پایا اللہ اس سے بھی بڑھائے اس سے بھی بڑھائے اس سے بھی بڑھائے سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلی محمد یہ چھٹے امام کی تفسیر ہے کہ اس لئے نماز میں بار بار اللہ اکبر کہلوایا گیا تاکہ انسان کہے کہ میں جتنی تعریف کرتا چلا جاؤں وہ تعریف چھوٹی یہ اللہ بڑا ہے بس وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ شب قدر تم کیا جانوں کیا ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے جس کی تعریف بیان نہیں کی جا رہے سے سکتی وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شب قدر کی عظمت تم سمجھ نہیں سکتے بس جب اس نے کہہ دیا یا نہیں سمجھ سکتے تو جتنا سمجھ جاں ہیں وہی خیر ہیں بس اسی لئے اس شب کی عظمت کو ماشاءاللہ آپ نے سمجھا اور آج کی شب میں جو آپ مل کریں گے بس یہ میں نے بارہ کا بچوں کے لئے کہہ دیتا ہوں یہ بات اس لئے دورہ دیتا ہوں کہ اس کے لئے اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ جو عمل آپ کریں گے اچھا یہ جملہ ہو رہے ہیں خبلہ بیٹھے ماشاءاللہ بہت قابل ماشاءاللہ عالم ہیں ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں تمام خوبیہ دیئیں آپ نے دیکھا ہمارے ماشاءاللہ نفی صاحب وہ فل پیکیج ہیں مخلانہ بھی ماشاءاللہ فل پیکیج ہیں سلوات پڑھ دی اللہ صلیح محمد محمد یہ بہت کم لوگوں میں ہنر ہوتا ہے جو تمام ہنر ایک ساتھ اللہ جمع کر دے اور یہ اس لئے کہ بچپن سے جو آدمی مدت آل محمد میں لگ جاتا ہے وہ ہر ہنر سیکھتا ہوا چلا جاتا ہے ہمیں بہت بات میں موقع ملے ڈاکٹری پڑھنے کے بعد گئے اس لئے وہاں سے سیکھنا شروع کیا لیکن نفی صاحب بھی ماشاءاللہ اسے ذات ہیں جو بچپن سے مدت آل محمد میں لگے ہوئے ہیں تو اشار بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں زیاد بھی پڑھتے ہیں نوہو بھی پڑھتے ہیں سلام بھی پڑھتے ہیں ہر چیز یعنی کسی چیز کے آپ کو کمی نہیں ہونے دیتے ہیں ماشاءاللہ خدا ہے ان سب کو سلامت رکھے ان کی توفیقات میں اضافہ کرے صلی اللہ محمد و آل محمد تو وہ کہیں کہ یہ شب جو ہے اس شب کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے بچے جو آتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں تو ان کے لئے صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہ جو ان کی زندگی کو زیادہ بہتر بنانے کے لئے کارامد ہو جائے کہتے ہیں آج کی شب کہتے ہیں چار موقعی سے ہیں پانچ موقعی جہاں پر دعا انسان کے رد نہیں ہوتی سب سے بڑی چیز آج کی شب کیا دعا کے لئے اس کے لئے اقتنمو اقتنمو دعا خمسہ مواتین پانچ موقع پر دعا کو قریمہ جانو اندل قرآت القرآن جب قرآن پڑھو اس کے بعد کیا ہے اندل نزل القیف جب برسات ہو رہی ہو تب اس کے بعد تیسری منزل کیا ہے کہ جب دو صفحیں حق و باطل کی یہ ہاتھ کے لئے جائیں اس وقت دعا کرو اندل ازان ازان کے وقت دعا کرو اور چوتھی کیا ہے کہ جب مظلوم استقاسہ کر رہا ہو تو اس کے ساتھ دعا کو تو پانچ موقع پر دعا اور عرش الہی کی بیچ میں ہجاب بھڑ جاتے ہیں دعا اور عرش الہی کی بیچ میں ہجاب نہیں رہتا یہ پانچ موقع ایسے ہیں جب دعا داریکت قبول ہو جاتی کوئی بیچ میں بیریئر نہیں ہوتا تو اس میں پہلا کیا تھا زینگرہ میں پہلی کیا چیز تھی اندل قرآت القرآن جب قرآن پڑھو تو دعا ضرور کرو لیکن قرآن پڑھ کے دعا کرنے میں اگر دعا پوری ہوتی ہو تو اس رات کی کیا عظمت جس رات میں پورا قرآن ہی نازل ہوا ہو جس رات میں پورا پران ہی اترا ہو تو اس رات کی عظمت قرآن پڑھ کے دعا کرنے سے الگ ہوگی اگر خالی قرآن پڑھ کے خدا دعا کو قبول کر رہا ہو تو جس دن خود خدا نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ بھی قلب محمد پر خیر و من الف شہر کہہ کر تو خدا کسی کی دعا پر ہیں میں عرض کیا تھا کہ چند لوگوں کی دعا ویسی بھی رد نہیں ہوتی اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی عظمت اگرامی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو انسان نے کسی کے ساتھ خیر کیا ہے اس خیر کرنے والے انسان کے لیے آپ دعا کریں گے تو خدا آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے دعا رد نہیں ہوتی عظمت اگر ان کے لیے دعا کرتے ہیں اگر دعاوں میں ایک دعا پوری ہو جائے تو دوسری رد نہیں ہوتی اس لیے آپ دعا مانگیں تو اوروں کے لیے مانگ کر اپنی دعا بھی بیچ میں لگا دے کیونکہ ہوتا ہی ہے اعظمت اگامی کہ کڑک کڑک نوٹوں کی بیچ میں سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد تو اسی دعا کیجئے کہتا کہ آپ کے کام آئے بہت دعا بھی انشاءاللہ کچھ ہوں گے تو یہ دعا کیلئے خاص ہے انشاءاللہ محمد و آلے محمد اللہ محمد و آلے محمد پرشان پرشان گدور فرما دے اتوفیقات میں اضافہ فرما ہمیں بزرد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحت محفوظ رکھ ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پر افاقلم نہ پھیر دے حاضر ملیس کی نیک آجات منات و قبول فرما اس شب کی جو برکت رحمت و مغفرت ہمارے شامل حال فرما پرنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پر افاقلم نہ پھیر دے ہمارے امام زمانہ کو مساردی خوشنود رکھ ہمارے امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل عطا فرما ہم کو ان کے انسار و آوان میں قرار دے لوگ آمال کا آغاز کرتے انشاءاللہ ہاں یہاں پر ہم لوگ پانچ منٹ بعد انشاءاللہ آپ لوگ جن کو وضو کی تجدید کرنی ہیں آپ وضو تجدید کر کے آجائیں سات منٹ کی بہت سے لوگ وضو کرنا جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ٹائم لگے گا تو پانچ یا سات منٹ میں ہم لوگ انشاءاللہ آمال کا آغاز کریں بلکل ڈاریکٹ لی آمال شکریہ